ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک جنگل میں ایک ٹونی چڑیا رہتی تھی وہ بیچاری بہت زیادہ غریب ہوتی ہے وہ رانو کے پانس آتی ہے تو رانو سے کہتی ہے کہ کوئی کام ہو تو مجھے بتاؤ میں تمہارے گھر کے سارے کام کروں گی تو رانو اسے کہتی ہے نہیں نہیں میرے تو گھر میں کوئی کام نہیں ہے جو تم کر پاؤ ایسے ہی ٹونی پھر اسے اللہ حافظ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے وہ دوسری جگہ کام پھونے کے لیے جاتی ہے وہ کالو کے گھر جاتی ہے لیکن کالو اسے بھی کہتی ہے کہ میں نے دو دن سے کھانا نہیں کھایا اگر آپ کے ہاں کوئی کام ہے تو مجھے بتاؤ میں صاف سترائی بھی کر لوں گی کھانا شانا بھی پناہ لوں گی جو آپ کہو گے وہ سارے کام کر لوں گی لیکن کالو اسے کہتا ہے نہیں نہیں میرے پاس ایک پہلے ہی کام والی آتی ہے مجھے کام والی کی ضرورت نہیں تو پھر وہ ٹونی وہاں سے چلی آتی ہے پر کالو بھی اسے کہتا ہے مجھے کام کرانے کی کوئی ضرورت نہیں اسی جنگل میں ٹیٹو کالو رہتا تھا جس کا اپنا ہی باغ تھا وہ بھی فروٹوں کا اور اناجوں کا باغ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ آتر اور زیادہ خرور والا کفا تھا وہاں پر جو بھی پنچھی آتے اس کا کوئی نہ کوئی فروٹ کھا کر جاتے اور چوری کر کر جاتے وہی پر بنچھی ایک دن بھل بھل آتی ہے اور ایپل کھاتی ہے کالو وہاں پر آ جاتا ہے اور بھل بھل کو ایپل کھاتے دیکھ لیتا ہے وہ اسے پکڑنا چاہتا تھا لیکن وہ نہیں پکڑ پاتا وہ ایسے ہی اسے ڈانچتا رہتا ہے پھر ٹونی بھی اگلے دن آتی ہے اور ندی سے گزرتے ہوئے بہت سک جاتی ہے تو وہی کھیت پر آکا تھوڑی دیر سانس لینے کے لیے بیٹھ جاتی ہے جیسے ہی وہ دوسرے موں کر کے بیٹھی ہوتی ہے وہی پر ٹٹو کالو آ جاتا ہے اور پھر ٹونی کو دیکھ لیتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ ٹونی جو ہے اس کے فروٹ کھانے کے لیے اس کے درک پر بیٹھی ہے ٹونی اسے بہت کہتی ہے دیکھیں کالو بھئیہ مجھے آپ کے فروٹ کھانے نہیں آئی تھی میری سانس میں تھک گئی تھی اس لیے ریسٹ کرنے کے لیے آپ کے باپ مر بیٹھ گئی مجھے معاف کر کے میں نے ایک بھی کچھ بھی نہیں کھایا میں تھک گئی تھی اس لیے میں درک کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی لیکن کالو اس کی ایک بات پر بھی یقین نہیں کرتا اور اسے دھکے دے کر وہاں سے بھگا دیتا ہے اس بیچاری نے تین دن سے کھانا نہیں کھایا ہوتا پھر وہ کبوتر کے گھر جاتی ہے اور کبوتر سے کہتی ہے کہ اسے کوئی کام دو دیکھو کبوتر بھئیہ میں نے تین دن سے کھانا نہیں کھایا اگر آپ نے کام کرانا ہے تو بتاؤ میں آپ کے سارے گھر کے کام کر دوں گی کوئی بھی ایسا کام نہیں کہ میں آپ کا نہیں کروں گی تو کبوتر اسے کہتا ہے جنگل کے کنارے لکڑیاں پڑی ہوں جا کر گھر بنا دو پھر ٹونی وہاں سے چڑی جاتی ہے اور جنگل کے کنارے وہاں دیکھتی ہے لکڑیاں پڑی ہوتی ہیں پھر وہ اتنی مشکل سے محنت کر کے وہاں پر ایک پیارا اور خوبصورت سا گھر بناتی ہے اور پھر وہ گھر جو ہے اتنے قدر کرتی ہے پھر جا کر کبوتر کو بتاتی ہے کبوتر اسے ایک پیسہ بھی نہیں دیتا اسے کہتا ہے کہ ابھی میرے پاس پیسے نہیں جیسے پیسے آ جائیں گے میں تمہیں بلا کر تمہیں پیسے دے دوں گا ایسے ہی وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اس کے پاس تو اپنا گھر نہیں ہوتا جیسے ہی جنگل اس کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے راستے میں رات بھی ہو جاتی ہے وہ کیا دیکھتی ہے کہ وہاں پر ایک مینگو کا درفت ہوتا ہے جو زور زور سے بھوڑ رہا ہوتا ہے دیکھو ٹونی یہاں رکو میں تمہیں جانتا ہوں تم ایک نیک جڑیا ہو تم نے مجھے پانی دیا تھا اب تم میں تمہیں یہ سارے مینگو دینا چاہتا ہوں یہ جادوی مینگو ہیں کبھی غتم نہیں ہوں گے تم اسے بیج کر اپنا گھر بھی بنا سکتی ہو پھر ٹونی اس کا بہت زیادہ شکریہ دا کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو پھر ایسے اکلے دن ٹونی آتی ہے اور اسے پانی بھی دیتی ہے اور اس کا بہت خیال بھی رفتی ہے آپ کا شکریہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں بھوکی مر جاتی آپ نے مجھے اپنے مینگو کھانے کے لیے بھی دیئے پھر ٹونی سوچتی ہے کہ اس کے پاس تو اپنا گھر نہیں ہے کیوں نہ وہ لکڑیاں کتھی کر کہ ایسے ہی کچھ پیسے بھی جمع ہیں میرے پاس تو میں کیوں نہ گھر بناوں پھر وہ سوچی رہی ہوتی ہے کہ وہ اپنا گھر کس جگہ بنائے تو پھر اسے ایک اچھی جگہ ملتی ہے پھر وہ سوچتی ہے میں یہی پر ہی اپنا گھر بنا لیتی ہوں مجھے گھر تو میں نے بنا لیا ہے اب جا کر کچھ آم لے کر آتی ہوں اور گھر تو میرا بن ہی گیا ہے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے اور مینگو لے کر آتی ہوں پھر اندر بیٹھ کر اچھے سے مینگو کھایا کروں کی اور پھر جا کر جنگل میں بھی بیچا کروں کی ہاں ایسے کرتی ہوں پھر رانو روز جاتی اور ٹوکری مینگو کی لے آتی اور جا کر بزار میں بیچ رہتی پیارے بچوں میری کہانی اچھی لگے تو جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کریں اور کل کی ویڈیو میں آپ نے اتنے کم کیوں لائک کیے میں اتنی مشکل سے ویڈیو بناتی ہوں اور آپ اتنے کم لائک کرتے ہیں جلدی سے سبسکرائب کریں میری چینل کو